بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول کی بلکہ حسین یہ ذکر بھی تقابل تعریف ہے بھائی کم سے کم غور سے رسول کا چہرہ تو دیکھا دیکھیں جیسے قرآن کو دیکھنا عبادت قرآن کا ذکر کرنا عبادت قعبے کو دیکھنا عبادت قعبے کی تصویر اپنے گھر میں رکھنا خیر و برکت کا سبب اور تصویر قعبہ کو دیکھنا عبادت بسیر رسول کے چشم و حبرو کی معرفت اور اس کی تعریف بھی عبادت ہے تو رسول کی خصوصیت کیا ہے کہ یوسف زیادہ حسین تھے آنکھیں ایسی پلکیں ایسی بھمیں ایسی ناک ایسی لب ایسے چاہز ان اغدان ہجاب ریش اغدس میں چھپا ہوا داڑی ایسی گردن ایسی سینہ ایسا پیٹ ایسی خد ایسا بازو ایسے کونیاں ایسی کلائیاں ایسی ہاتھ ایسے بہت غور سے آپ نے دیکھا لیکن آپ نے رسول کو خالی ہاتھ دیکھا ہم نے بھی دیکھا ہم نے بال دیکھے بالوں کے سرے دیکھے ظلفے دیکھی ظلفوں کی آخری ہاتھ دیکھی اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ظلفے کسی کے ہاتھ میں لگام بنی گئی آپ نے پیشانی دیکھی ہم نے بھی دیکھی بہت خوبصورت پیشانی تھی مگر ساتھ رہنے والے لوگوں کی وجہ سے آدمی پر دو کیفیتیں تاری ہوتی ہیں کوئی آپ سے ملتا ہے تو پیشانی کی چمک بڑھ جاتی ہے کوئی آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو پیشانی پر شکنے پڑھ جاتی ہے تو پیشانی دیکھنے والوں تم نے پیشانی تو دیکھی یہ نہیں دیکھا کہ کس کو دیکھ کے پیشانی پر چمک آ جاتی تھی اور کس کو دیکھ کے ناغواری پیدا ہوتی تھی رسول کی آنکھیں دیکھی صرف آنکھیں آنکھیں بہت خوبصورت تھی آنکھیں بہت خوبصورت تھی ناظر کی تعریف کرنے والوں کبھی نظریے اب ابھی غور کرو